تین دن ایسے ہوتی ہے جس میں عورت مرد کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لئے تڑکتی ہے السلام علیکم ناظرین ناظرین ہر عورت کی ہوائش کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے اپنا ایک الگ ٹائم ہوتا ہے اور اپنی ہی کچھ اشارے ہوتے ہیں جس سے مرد کو عورت کی ہوائشات کا اندازہ ہوتا ہے بعض عورتوں کے اندر رات کے وقت جنسی ہوائشات ابرتی ہے اور بعض عورتوں کو سونے سے پہلے ہم بستری کرنے کے ہوائش ہوتی ہے اور بعض عورتوں کو جاگنے کے بعد لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ عورتوں کے وہ تین دن شیئر کریں گے جس میں عورت کے اندر جنسی ہوائش اروچ پر ہوتی ہے اور عورت ہم بستری کرنے کے لئے تڑکتی ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کپن کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں نمبر ایک ماہواری کا ہتم ہونے والا دن عورت کو جب ماہواری آتی ہے تو تقریباً ایک ہفتے تک عورت ہم بستری نہیں کر سکتی جس میں عورت کے اندر ہم بستری کرنے کے ہوائش بڑھ جاتی ہے لیکن جب عورت کے ماہواری ہتم ہو جاتی ہے اور عورت گندگی اور جراسین سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر عورت کے اندر شہد کروچ تک پہن جاتی ہے اور ماہواری کے بعد پہلے دن عورت ہم بستری کرنے کے لئے بہت زیادہ تلکتی ہے اور یہی تلپ قدرتی طور پر عورت میں ہوتی ہے اور یہی تلپ عورت کو مرد کے ساتھ ہم بستری تک لے جاتی ہے نمبر دو ماہواری کا چودوہ دن عورت کے ماہواری کا چودوہ دن عورت کے لئے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس دن ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے حاملہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے اور حاصل طور پر وہ عورتیں جو حاملہ ہونا چاہتی ہے تو ایسے عورتوں کو تو چودوے دن ہم بستری کرنے کے طلب بہت زیادہ ہوتی ہے اس دن ایسے عورت چار مرتبہ بھی ہم بستری آسانی سے کر لیتی ہے اور ہر مرتبہ ہم بستری کے دوران جوش اور گرمی دکھاتی ہے جس سے مرد کو بھی بہت زیادہ سکون اور لزت ملتا ہے نمبر تین مہواری سے پہلا ایک دن عورت کو جس دن مہواری آتی ہے تو اس سے پہلے والا دن عورت کو بہت زیادہ ہم بستری کرنے کے طلب ہوتی ہے عورت کی ہم بستری کی ہوائش اروج پر ہوتی ہے اگر اسی دن عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کیا جائے تو عورت کے شہوت مہواری کے دنوں میں بھی کم نہیں ہوتی اور پھر مہواری کے دنوں میں بھی عورت مرد سے ہم بستری کرنے کی ہوائش کرتی ہے جو کہ اسلام کی اصولوں کی حلاف ہے اس سے گناہ بھی بہت ہے اور نقصان بھی وقت پر عورت کی حوائش پوری نہ کرنے سے عورت کی زندگی ہمیشہ نامکمل رہتی ہے اور عورت کا جسم ادھورہ رہتا ہے مزید ایسے اچھی اچھی وڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں